اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اپنے داراز سیلر اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشنز دکھائی تھی داراز سیلر اکاؤنٹ میں پروڈکس جو ہم نے لگائی تھے وہ دکھائی تھی داراز پہ جو ہم نے سیل کر کے ریونیو جنرلیٹ کیا تھا وہ دکھایا تھا السلام علیکم امید ہے آپ سب کیریئر سنگے میں ہوں ہمارد نائن فور سکس سینڈر ویلکم ٹو مائے داراز اپیسوڈ نمبر سیکنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم داراز پہ اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں ایک چیزیں ہمیں ریکوائر ہوتی ہیں داراز اکاؤنٹ کے لیے جو ہم گھر بیٹھے ایزیلی اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ابھی تک میری آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی جو میں نے اپنے داراز سیلر اکاؤنٹ کے ٹرانزیکشنز دکھائی تھی اپنے پروڈکس دکھائی تھی اپنی ریونیو سٹیٹمنٹ دکھائی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو بھی تک تو آپ ضرور جا کے وہاں پر دیکھیں کہ کیسے داراز پہ ہم نے سیل آؤٹ کیا اور کتنے پروڈکس ہم نے سیل آؤٹ کر کے کتنا ریونیو جنیٹ بغیر وغزائی ہم چلتے اپنی آج کی ویڈیو پہ پہ پہلے ہم لوگ گوگل پہ آتے ہوں اور گوگل پہ ہم لوگ یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں داراز مجھے ایسی داراز ڈاٹ بھی کہاتے ہم اس کو اپن نیو ٹیپ کریں گے تو اپن نیو ٹیپ کرتے ہی ہمارے پاس داراز کا اس طرح کا ایک انٹرفیس آئے گا میں نے آرریڈی اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو زیادہ آپ دو طرح سے داراز پہ اکاؤنٹ کرسکتے ہیں یا پھر آپ داراز جہاں پر داراز کی اوفیشل ایپ ہے آپ وہاں پر جا کر بھی سائن ان مطلب سیلر پہ اکاؤنٹ اپنا بنا سکتے ہیں اور دوسرا داراز سیلر اکاؤنٹ آپ بھی گوگل پہ لکھ کے تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس ایک دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ انٹر ہو سکتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو داراز جو اوفیشل ایپ ہے ہم وہاں پر کیسے اپنے اکاؤنٹ بنانے کے پروسیجر پہ جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اوپر یہاں پر دیکھنے کے سیل اون داراز یہاں پر آپ کو شو کرتا ہے سیل اون داراز آپ جیسے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب جب دوسری ہم اس پر جاتے ہیں داراز سیلر اکاؤنٹ جو کہ اوفیشل انہوں نے سیلر کیلئے رکھا ہوا ہے تو نیچے آپ یہاں پر دیکھیں become a seller یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میں زوم ان کر کے آپ کو یہاں پر دیکھا تو آپ جیسے ہی become a seller کو کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر four categories ہیں ہمارے شاپ کے نام اور لوگوں کے ساتھ پاکستان کا سائن آرہا تھا وہ کیوں آرہا تھا وہ اس لیے آرہا تھا کیونکہ ہم نے پاکستان میں لوکل سیلر پر انٹری کی ہوئی تھی لوکل سیلر ہم لوگ کر رہے تھے اب کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ داراز مال جو ہے آپ تب تک وہاں پر ریجسٹڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ خود ایک برینڈ نہ ہو یا آپ کے پاس ایک برینڈ کی آثورٹی نہ ہو مطلب کہ آپ کے پاس برینڈ کا ایک لیگل سیٹیفیکیٹ جو بزنس کا آپ کو دیتے ہیں وہ نہ ہو تب تک آپ داراز مال پر سیل آؤٹ نہیں کر سکتے اور اکاؤنٹ بھی نہیں بنا سکتے یا آپ بہت بڑے برینڈ ہو خود آپ داراز مال پر جا سکتے ہیں یا پھر آپ کا جو لوکل سیلر اکاؤنٹ ہے وہ اتنی پوزیٹیو ریٹنگ پر جا رہا ہو جو داراز مال والے ہیں وہ آپ کو خود پریفر کریں وہ آپ کو خود انوائٹ کریں کہ آپ داراز مال پر آکے چیزیں سیل آؤٹ کر سکیں تو ابھی ہم لوگ داراز مال کو جو گلوبل سیلر اینڈ ڈیجیٹل گوڈ سیلر کو ہم نہیں چھیڑیں گے ہم جسٹ لوکل سیلر پر جائیں گے کیونکہ ہم لوکل سیلر کر سکتے انٹرنیشنل اور گلوبل این آؤ اوہر تینگ ہم وہاں پر نہیں چھیڑیں گے اب سائن ایپ لوکل سیلر جیسے ہی کریں گے ہم اس کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا ایک انٹر فیس ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو اب جیسے ہم لوگ اس انٹر فیس پہ آتے ہیں تو اکاؤنٹ ٹائپ اب اکاؤنٹ ٹائپ پہ آکے بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کر دیتے ہیں کیا غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ بزنس اکاؤنٹ سیلر کر لیتے ہیں حالانکہ وہ بزنس والی سائٹ پہ ہوتے نہیں ہیں ان کا اتنا بڑا بزنس ہوتا نہیں ہے برد پھر بھی وہ بزنس سیلر کر لیتے ہیں اب بزنس کیوں سیلر کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید بزنس والے پہ جائیں گے تو انہیں زیادہ پروفٹ آئے گا انہیں نہیں پتا کہ بزنس پہ اگر آپ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈاکومنٹس اپنے بزنس کیلئے چاہیے ہوں گے جو آپ بزنس کر رہے ہیں جو کہ آپ کو دراز مانگے گا تو آپ کے پاس تب نہیں ہوں گے تو اس لئے مسٹیک نہ کیجئے گا اگر آپ شروع سے ایک نیو سیلر اکاؤنٹ مطلب کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انڈیویئیل ہی سیلیکٹ کر کے رکھیں اس کے بعد شاپ بیسٹ اون آپ کی کہا پر ہے آپ یہاں پر ظاہری سے بات ہم لوکل سیل کر رہے ہیں تو پاکستان میں ہی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا موبائل نمبر گیون دیں گے اب میرا آرڈی یہاں پر آ رہا ہے اور یہ آپ کو بتا دوں میں کہ آپ کے پاس جو موبائل نمبر آرڈی اگر آپ کا ریجسٹر ہے داراز پہ تو وہ آپ کو یہاں پر نہیں لگا سکیں گے تو میرا یہاں پر آرڈی یہ جو میرا موبائل نمبر ہے یہ میرے دوسرے اکاؤنٹ پہ ایکٹیو ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ یوز نہیں ہوگا اس لیے میں کوئی اور نمبر اپنا سیلیک یہاں پر کرتا ہوں میں یہاں پر نمبر انٹر کر چکا ہوں تو اب آپ کو یہاں پر سلائیڈ ٹو ویریفائی کا اپشن دے رہے ہیں آپ یہاں پر سلائیڈ ٹو ویریفائی کریں گے تو آپ کی ویریفیکیشن ہوگی then آپ کے پاس ایک نیو یہاں پر ایک ٹیپ اوپن ہو جائے گا جو آپ کو یہاں پر پاسورڈ مانگ رہا ہے ایمیل ایڈرس مانگ رہا ہے shop name مانگ رہا ہے اب پاسورڈ آپ یہاں پر رینڈم سا کچھ بھی لکھ لیں میں رینڈم سا لکھ رہا ہوں آپ نے وہ پاسورڈ لکھنے جو آپ کو یاد رہے یہاں پر پاسورڈ لکھ لیتا ہوں اپنا تو یہاں پر میں نے پاسورڈ لکھ لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ایمیل لکھ لیتا ہوں کوئی بھی رینڈم سا ایمیل میں جسٹ یہاں پر ڈال رہا ہوں میں اکاؤنٹ کریئٹ ان خود نہیں کر رہا میں جسٹ آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے یہاں پر اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں تو ایمیل ایڈرس پر ہماد نائن فور سکس ایڈ پیریڈ ڈاٹ کام اب پتہ نہیں یہ ایمیل کس کا ہے کس کا نہیں ہے میں نے جسٹ ویسی ساتھ میں میں کچھ اور بھی لکھ لکھتا ہوں تاکہ اس کے اور کے پاس یہ نہ جائے اب شاپ نیم پہ آ جاتے ہیں تو شاپ نیم آپ وہ رکھئے گا جو آپ کو آپ نے سیلیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اگر سیلیکٹ نہیں کی ہوئی تو آپ وہ رکھئے گا جو آپ کے شاپ کا نیم آپ کو اچھا لگے لائک میں یہاں پر اپنا نام ہی لکھوں گا ہماد نائن فور سکس تو ایہاں پر ریڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد سائن اپ پہ چلے جاتے ہیں اب یہاں پر سینڈ کوڈ جو کہ میرے موبائل نمبر پہ گیا ہے آپ نے یہاں پر وہ سینڈ کوڈ جو دیں گے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اب یہاں پر میں نے اپنا کوڈ بھی ڈال دیا اس کے بعد میں یہاں پر سائن اپ کی بٹن پہ کھلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کو نیکس پیج پہ داراز لے کے چلا جائے گا ہمارا جو داراز سیلر اکاؤنٹ ہے وہ سائن ان ہو چکا ہے اب یہاں پر جو میں نے ایمیل اور پاسورٹ دیا تھا وہ میرا یہاں پر آ چکا ہے میں یہاں پر سیمپل ہی سائن ان کر لیتا ہوں کچھ تیر ٹائم لے گا کیونکہ میرا انٹرنیٹ کچھ زیادہ ہی اچھا چل رہا ہے ان دنوں اب جیسا کہ آپ دیکھیں کہ میری شاپ جو ہے یہ کریئٹ ہو چکی ہے تو اب جیسی یہاں پر میں آتا ہوں میرے پاس یہاں پر ریجسٹریشن وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے اب پروفائل یہاں پر آپ اپنا سب کچھ فیل آؤٹ وغیرہ کریں گے سیلر سینٹر میں پوٹل میں آپ اپنی جرنل انفورمیشن وغیرہ اب یہاں پر جو مین چیز ہماری ہے بینک اکاؤنٹ اب یہ جو ہماری جو مین چیز ہے اب آپ نے اپنی جو پروڈک سیل کرنی ہے پروڈک سیل کرنے کے بعد آپ کی جو پییمنٹ ہوگی وہ پییمنٹ آپ کے کون سے بینک اکاؤنٹ میں جانی چاہیے آپ نے بینک اکاؤنٹ بینک انفورمیشن آپ پر لکھنی ہے نیم آن آئی ڈی مطلب کہ آپ کے جو نمبر ہے اس کے اوپر جو آپ کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اسپیلنگ مسٹیک آپ نے یہاں پر نہیں کرنی دھیان رہے کہ آپ نے بالکل ایکسیکٹ وہی چیز دینی ہے وہی نام لکھنا ہے جو نام لکھا ہوگا یہاں پر آپ دینے کے بعد بزنس انفورمیشن پر سیلر اکاؤنٹ میں ایک اور چیز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ ہولی ڈی موڈ جو ہے یہ بھی آپ یہاں پر ایکٹیو اینڈ نون ایکٹیو کر سکتے میں کیسے کریں گے آنے والی ویڈیو میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا اس کے بعد ہم لوگ بزنس انفورمیشن میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایڈریس ایڈریس آپ نے یہاں پر وہ دینا ہے جہاں پر آپ ایکزیکٹ لوکیٹ کرتے ہیں یہ نو کہ آپ کراچے میں بیٹھے ہو اپنے ایڈریس لاہور کا دے دیا یا پھر آپ سٹریٹ نمبر فور پر آپ نے ایڈریس سٹریٹ نمبر سکس کا دے دیا اس طرح سے جب آپ ایڈریس دیں گے تو جب آپ کی ریٹرن آئے گی تو ریٹرن بھی اسی ایڈریس پہ چلی جائے گی اور آپ کو ریٹرن بھی واپس نہیں ملے گی اور آپ کی جو پروڈکٹ ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچے گا اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے ایڈریس بلکل وہ ڈالیے گا جو آپ جہاں پر لائک کرتے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ریٹرن یا آپ کا جو پرمنٹ ایڈریس آپ وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پرسنین چارج پرسنین چارج وہ جو آپ جس کا اکاؤنٹ ہے یہ جو بندہ یہ سنبھال رہا ہے اپنا نام یہاں پر لکھ لے وہ اس کے بعد سے بزنس ریجسٹریشن نمبر ہمیں نہیں چاہیے اس کے بعد اپلوڈ آئی ڈی فرنٹ سائیڈ اپلوڈ آئی ڈی فرنٹ سائیڈ یہ کہ آپ کا جو سی آئین ایسی نمبر آپ کا سی آئین ایسی ہے اس کی جو فرنٹ سائیڈ آپ نے وہ پکچر لینی ہے پکچر لے کے آپ پی ڈی ایف اینڈ ایم ایس ورڈ میں یہاں پر سبمیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا سی آئین ایسی نمبر یہاں پر جو ہے آپ نے یہاں پر ایکزیکٹ وہی لکھنے جو آپ نے آپ کا ہے اگر آپ اپنے نام پر بنا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کسی اور کے نام پر بنا رہے ہیں تو آپ نے فلی وہی انفارمیشن دینی ہے جو اس بندے کی سی آئین ایسی یا بینک اکاؤنٹ یا جو کچھ ہے وہ اس کا ہوگا رن اب بے شک کر رہے ہوں لیکن اگزیکٹ نام وغیرہ سی آئین ایسی بینک اکاؤنٹ کا جو کچھ ہوگا ڈیٹیلڈ وہ ساری اس بندے پر اس بندے کی ہونی شایئے سٹیٹ اب آپ کہا سے لائکت نے ازاد کشمیر سے بلوچستان مطلب یہاں پر سارے آپ کو پرووینسز دیئے گئے ہیں آپ جہاں سے بھی آپ وہاں پر یہ اپنا سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں خیبر پکتون خواہ سے ہوں تو یہاں پر آگئے اس کے بعد خیبر پکتون خواہ کے بعد آپ جو بھی جہاں پر خیبر پکتون خواہ کے اندر جو 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 جگہ آتی ہیں جو 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 پیسز آتی ہیں وہ سب کے نام آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے میں اپنا باس میں تو میں یہاں پر اپنا باس سیلیکٹ کرلوں گا اس کے بعد لوکیشن اب لوکیشن آپ یہاں پر خود دیکھ سکتے ہیں آپ کی کیا لوکیشن ہے تو آپ یہاں سے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کوئی لوک بیک سائٹ پہ آئیں تو بیک سائٹ کی آپ کی سی نمبر بھی دے سکتے ہیں جو کہ آپ نے اپنا ریجسٹریشن کے لیے یہ نمبر دیا ہے اس کے بعد پرسن ان چارج ای میل ای میل آپ کو وہی دے سکتے ہیں جو آپ نے یہاں پر سیف کی اب یہاں پر آپ سب میٹ جیسے آپ کا یہ فیل آٹھ ہوگا اس کے بعد آپ یہاں پر سب میٹ کر سکتے ہیں اب بینک آکاؤنٹ کی طرف جاتے ہیں بینک آکاؤنٹ میں آپ کا یہاں پر بینک ٹائٹلھیٹر اس کے بعد آکاؤنٹ نمبر آپ نے یہاں پر دینا ہے اس کے بعد بینک نم اب آپ کا کون سا بینک آپ جیسے ہی یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس پاکستان میں جتنے بینک ہیں وہ سارے آپ کو یہاں پر شو آؤٹ کر دیں گے اگر آپ کا ایلائیڈ بینک لیمیٹڈ ہے تو آپ یہاں پر ایلائیڈ بینک سیلیک کریں گے اس کے بعد برانچ کورٹ جو آپ کے چیک نمبر پہ آپ کو دیا گیا ہوتا ہے یہاں پر آپ وہ ٹائپ کریں گے آپ یہاں پر اپنا برانچ کورٹ دیں گے اس کے بعد اپلوڈ چیک کوپی اب چیک کوپی کا کیا مطلب کہ آپ نے چیک کی کوپی چیک لینا ہے اپنا اس کی پکچر لینی ہے پکچر لے کے آپ نے سیمپلی یہاں پر پی ڈی ایف یا ایم ایس ورڈ میں یہاں پر سبمیٹ کر دینی ہے اب سیلیکٹ فائل پہ آپ جیسے جائیں گے تو آپ کے پاس انٹر فیس آئے گا تو آپ کی جہاں پر بھی یہ سیو گا آپ نے کیوئی پکچر یہ تو آپ وہاں سے سیمپلی اپلوڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد ڈائریکٹ سبمیٹ پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد دے ویرہوس ایڈریس آپ کا ایڈریس پرمیٹ آپ کہاں پر رہتے ہیں آپ کا فرسٹ اینڈ لاسٹ نیم جو کہ آپ کے cnac نمبر پہ ہوگا اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ اب فرس کرے کہ میرا cnac نمبر نہیں بنا میرا cnac ہے ہی نہیں تو میں اپنے فادر کے cnac پہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اپنا بزنس انڈل کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر اپنے فادر کا نام دوں گا اب میں یہاں پر اپنا نام نہیں دوں گا ایڈریس جو ہوگا وہ ہی دیں گے ایڈریس سیمپل اور فون نمبر جو جس پہ آپ نے سب کچھ بنایا ہے جس پہ آپ کی ریجلسٹریشن ہوئی ہے داراؤز آکاونٹ کی آپ نے وہ دینا ہے اس کے بعد ای میل آپ نے وہ ہی پوٹ کر دینا ہے یہاں پر کنٹری آپ کی پاکستان سیلیکٹ ہے سٹیٹ جو ہے آپ نے وہ ہی جو آپ جہاں سے لائے کرتے ہیں اس کے بعد ایریا آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد لوکیشن آپ کو جیسی سٹیٹ سیلیکٹ کریں گے اور ایرے آپ کی آپ پر سٹیٹ سٹیٹ آ جائیں گے سٹیٹ لیکی آپ نے بھی سے سٹیٹ کریں گے تو آپ کے اللہ پراہ دینایا ہے اس کے بعد آپے پر لائے کرتے ہیں سیمپل اس کے بعد Wirks اند Ardress آکا پر It اللہ آپ نے وہی دینا ہے اب ایڈریس آپ نے یہاں پر وہ دینا ہے کہ جہاں پر آپ کی P ریٹرن ہوتی ہے آپ کی ایزلی آپ کے پاس ریٹرن آ سکتی ہے آپ کے پاس آجائے تو اپنے وہ یہاں پر ایڈریس دینا ہے اگر آپ کسی اور جگہ کے ایڈریس دیتے ہیں ریٹرن دیتے ہیں تو جب ریٹرن آتی آپ کی پروڈک وہ آپ کو نہیں ریسیو ہوگی حالکہ جو دھرازالی ہوت سائٹ پر ہوگا وہ آپ کو ریٹرن واپس بھیج دے گا اس طرح سے آپ کے جو پیسے ہوں گے آپ کے جو پرادکٹ ہوگی وہ بھی آپ کی آپ کو ہواپس نہیں ملے گی اور آپ کے جو پیسے ہوں گے جو آپ کے کاؤنٹ میں آنے ہوں گے وہ بھی کٹ آٹ ہو جائیں گے اس طرح سے آپ کو نقصان ہو سکتے اس وجہ سے آپ ایڈریس وہ دیں جہاں پر آپ لائے کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں سے آپ کی ہر چیز وہاں پر آ سکتی ہے اگر اب فون نمبر آپ وہی دیں اس کے بعد آپ کا ای میل آ جائے گا ای میل آپ نے وہی دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سبمیٹ کر دینا ہے اب جیسے آپ سبمیٹ کریں گے تو آپ کا یہ ریویو کے لیے چلا جائے گا جو کہ ای ٹھنک ون ویٹ ٹو ون پانٹ فائی ویک کو انٹر ریویو رکھ سکتے ہیں یا پھر ٹو ویکس بھی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اپنے گھرانہ نہیں ہے جب آپ کا ایک آنٹ بغیرہ ہو جائے تو آپ نے اپنی جو پرادکس ہوں گی وہ لگانی شروع کر دینا ہے کیونکہ جب آپ کا یہ اپلوڈ ہو جائے گا آپ کا سب کچھ سے ویریفائی ہو جائے گا تو آپ کا یہ اکاؤنٹ لائف کر دیا جائے گا اور آپ کافی ساری پرادکس جو ہوں گی آر ریڈی یہاں پر سبمیٹ کر چکے ہوں گے تو جیسے سبمیٹ ہو جائیں گے آپ کی پرادکس تو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی پرادکس کو جیسے آپ یہاں پر سبمیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو کچھ ٹائم بعد میسج ایس 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 یا پیکنگ میٹیریل جو فرس ٹائم کی ہوتی ہے 300-400 کی پیکنگ میٹیریل ہوتی ہے وہ آپ کو فری دی جاتی ہے اب دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی اس کے بارے میں مجھے نہیں علم کیونکہ جب ہم نے اپنا کاؤنٹ 2 years later بنایا تھا ہمیں 300-400 کی پیکنگ میٹیریل میں فری دی گئی تھی آپ جیسی وہ آرڈر کریں گے 2-3 ڈیز میری خاصیس کی ڈیلیوری ٹائم ہے تو آپ کا ڈیلیور جیسی ہوگا آپ کو جیسی پیکنگ میٹیریل ملے گا تو آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا تو آپ سیل اوٹ کر سکتے ہیں اپنی چیزیں بلکل آرام سے پروڈکٹ آپ نے لگانی کیسے ہیں پروڈکٹ کیا اپنی رینک کیسے بہتر کرنی ہے سب کچھ بتاؤں گا آپ کو میں اس دراز سیریز میں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا کہ دراز اکاؤنٹ ہم کیسے بناتے ہیں بائی دی وی جو میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے تو ایمیل کبھی مجھے نہیں پتا کہ میں نے کون سا ایمیل جو کہ لائی بھی نہیں کرتا اس پر میں نے یہ بنا دیا ہے بائی دی وی میں نے اس لیے بنایا کہ ٹیسٹنگ میرا اکاؤنٹ جو ہوگا جو میں جس پہ ہر ایک چیز ٹیسٹ کروں گا جو آپ کو سکھاؤں گا وہ یہ اکاؤنٹ ہوگا کیونکہ ریل اکاؤنٹ جو ہمارا ہے اس پہ میں ٹیسٹ وغیرہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے ایک لائیو پہ ہے تو ٹیسٹنگ کے لیے یہ اکاؤنٹ میں نے کریئٹ کیا آپ کے سامنے کیا تو کیسے کیا وہ آپ بھی کر سکتے ہیں ایزیلی کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ ہر کچھ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ میری آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی خوش رہی ہے آپ آدھ رہی ہے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیر گوڈ بائی